دوسرا دن اصل میں ہمارا ٹریکنگ کا پہلا دن تھا فجر کے وقت ہی سب کی آنکھ کھل گئی تھی اور سب کیمپوں میں سے باتوں کی آواز آ رہی تھی کیمپ کی چونکہ یہ پہلی رات تھی اس لیے نیند ٹھیک سے نہیں آئی تھی اسکولے میں چونکہ رش بہت تھا کافی سارے گروپس آئے ہوئے تھے اس لیے ابھی پوری طرح روشتی بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک رونک میلہ سا لگ گیا ناشتہ تیار ہونے لگا پیکنگ سٹارٹ ہو گئی جو تیار ہوتا جاتا کیمپ سے باہر نکل کر اپنا فوٹو سیشن کرواتا جو کہ سب سے ضروری کام ہوتا ہے تیار ہو کر ناشتہ کیا اپنا سمان پورٹرز کے حوالے کیا بیک پیک پہنے دعا کی اور اللہ کا نام لے کر ٹریک کا آغاز کیا موسم ٹھیک تھا اس لیے ایک نارمل سپیڈ کے ساتھ چلتے چلتے ہم ایک گھنٹے میں سی کے این پی چیک پوشٹ پہنچے اس وقت ہم سی کے این پی سینٹرل کراکرم نیشنل پارک جو آدمی کی چیک پوشٹ ہے یہاں پہنچیں اور اسکولے سے نکلے ہوئے میں پورا ایک گھنٹہ ہو گیا ہے یہاں چیک پوشٹ پہ سب کو انٹری کروانی پڑتی ہے جو آگے کیٹو کی طرف جا رہے ہیں یا سنولک لوکل ہیں یا فارنرز سب یہاں پہ فارم فیل کریں گے اور اس کے بعد پھر آگے اپنا سفر سٹارٹ کریں گے یہ پورا میپ ہے اس ایریے کا انٹری فارم فیل کیا اور پھر ٹریک کا دوبارہ آغاز کیا موسیقی نو بچ کٹ تیس منٹ پر ہم بیعفو بریج پہنچے اس بریج کو کروس کیا جائے تو ہم کنکوڈیا یعنی کیٹو بیس گیم کی طرف چل پڑتے ہیں اور اگر بریج کروس نہ کریں تو الٹے ہاتھ کی طرف ایک ٹریک اوپر کی طرف نکلتا ہے ہم چونکہ سنولک کیلئے نکلے تھے تو ہم نے الٹے ہاتھ کی طرف ٹرن کیا تو ہمارا ٹریک اب یہاں لیفٹ سائٹ کی طرف سٹارٹ ہوگا یہ ہمارے سارے پورٹر بھائی بٹھے ہیں یہ ہی وہ رونگ ٹرن تھا جس کا ذکر میں نے اپیسوڈ ون میں کیا تھا لیکن دوستوں ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بلکل رائٹ ٹرن تھا رونگ ٹرن کا ورڈ میں نے کیوں یوز کیا اس کا جواب آگے جا کر آپ کو مل جائے گا کیٹو بیس گیم جاتے ہوئے آپ کو تیسرے یا چوتھے دن گلیشیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن سنو لیک کے ٹریک میں آپ کو پہلے دن سے ہی بیافو گلیشیر ویلکم کر دیتا ہے ایک مشکل چڑھائی چڑھ کر ہم دوسری طرف اترے تو بیافو گلیشیر نے پکارا آجو بچو آجو تمہیں نانی یاد کرواتا ہوں لیکن ہمیں اس کی آواز سنائی نہ دی یہاں سے اب تھوڑی چڑھائی سٹارٹ ہوگی یہ دو پاڑک دے میان جو راستہ نظر آ رہے اور کچھ لوگ بھی آپ کو اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ ہمارے پورٹرز ہیں یہ چڑھائی جو ہے ہم نے چڑھنی ہے اور ان پہاڑوں کے پیچھے جانا ہے گلیشیر پر چلنا بھی ایک مشکل ترین کام ہے کیونکہ پتھر ہی پتھر ہوتے ہیں اور آپ کو تھکا دیتے ہیں فاصلہ زیادہ نہیں ہوتا مگر انرجی ختم کر دیتا ہے بہت ہی گندہ ٹریک ہے یہ پتھری پتھر اور چھوٹا سا رستہ اس کے اسے پیارم بھی درد شروع ہو گیا ہے اور تھکاوٹ بھی ہو گئی ہے سورج اپنی آب و تاپ کے ساتھ چمک رہا تھا پانی ختم ہو چکا تھا اور تھکاوٹ کا اب یہ لیول آ چکا تھا کہ بار بار ٹائم دیکھ رہے تھے اور اندازہ لگا رہے تھے کہ کتا وقت مزید لگے گا ہمیں لنچ سائٹ تک پہنچنے کے لیے اتنے میں ہمارا گائیڈ ہم تک پہنچ چکا تھا اس نے آتے ساتھ پانی کا اندازہ لگا لیا کہ کہاں ہے وہ ہماری بوتلیں لے کر گلیشئر کروس کرتا ہوا گیا اور سب کے لیے پانی لے کر آیا پانی پی کر ہم پھر چلنا شروع ہوئے تو تقریباً تین گھنٹے کے بعد یعنی بارہ بج کر بیس منٹ پر ہم لنچ سائٹ پہنچ گئے ہمیں کیمپ سے نکلے ہوئے تقریباً پانچ گھنٹے ہو چکے تھے ہمارا نوڈل سوپ تیار تھا ہم نے وہ پیا بسکٹ کھائے اور کچھ دیر بعد تبارہ اپنا سفر شروع کر دیا ہمارا اندازہ تھا کہ ہمیں مزید ایک سے دو گھنٹے چلنا پڑے گا تو ہمارا کیمپ آ جائے گا لیکن کیا پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے ایک تو مشکل ترین گلیشئر اوپر سے پتا لگا کہ گلیشئر کے پگلنے کی وجہ سے پرانا راستہ ختم ہو چکا ہے اب نیا راستہ بنا کر جانا ہوگا اوف یہ سن کر جو جان باقی تھی وہ بھی نکل گئی میں نے پہلے اپیسوڈ میں ذکر کیا تھا کہ زلیل ہونے کے لیے آئے تھے تو وہ میں نے اسی وجہ سے کہا تھا ٹریک کا پہلا دن اور پہلے دن ہی زلالت پروگرام ابھی بھی ہمارے پاس وقت تھا اور چانس تھا کہ ہم واپس لوٹ جاتے اسے پرے کوئی انسانی عبادی نہیں اور اس کے آخری کھیت کے بعد ایک اور جہاں شروع ہو جاتا ہے اور اس جہاں کے اندر صرف وہ جاتے ہیں جن کے دماغوں میں فطور ہوتا ہے اور آنکھوں میں وحشت ہوتی ہے بس ہم اپنے خواب کو تعبیر دینے کے لیے چپ چاپ چلتے رہے ہائیکنگ اور ٹریکنگ ساری دماغ کی گیم ہے اگر آپ دماغی طور پر ہار نہ مانیں تو آپ منزل تک پہنچ جاتے ہیں جیسے تیسے بھی آپ کا جسم جتنا بھی تھک چکا ہو لیکن اگر آپ دماغی طور پر تھک گئے تو سمجھیں کہ آپ گئے کام سے اس لیے آپ کے لیے یہ ایک ٹپ ہے کہ آپ نے ٹریک پر کبھی دماغ کو تھکنے نہیں دینا ہم چلتے جا رہے تھے اور راستہ ختم نہیں ہو رہا تھا راستے میں جگہ جگہ خون کے کترے نظر آئے ہم نے اندازہ لگایا کہ آگے جانے والوں میں سے کسی کو کوئی چوٹ لگی ہے اور خون بہا ہے چھے گھنٹے کا راستہ آٹھ گھنٹے سے بھی تجابوس کر گیا تھا اور ابھی تک کیمپ کے کوئی آثار نہیں تھے بیافو گلیشر اتنا ظالم ہوگا سوچا ہی نہیں تھا اب واقعی نانی یاد آنا شروع ہو گئی تھی چونکہ راستہ بھی نیا تھا تو گائیڈ کو بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ مزید کتنا سفر باقی ہے بس وہ ہمیں ہاتھ کے اشارے سے بتا رہا تھا کہ وہ جو گرین پہاڑ نظر آ رہے ہیں وہاں ہمارا کیمپ ہوگا دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ قریب ہے لیکن ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں تھا اب ہمیں گائیڈ پر بھی غصہ آنے لگا تھا کہ یہ کیا طریقہ ہے اتنا لمبا ٹریک کون کرواتا ہے یہ تو زیادتی ہے غلط حرکت ہے اب مجبوری تھی کہ ہم گلیشر کے اوپر کیمپ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ بہت خطرناک ہوتا ہے اس لئے مجبورا ہمیں پراپر کیمپ سائٹ تک جانا تھا چکی تھی اور یہ حالت تھی کہ نہ جوتے اتارنے کی حمد تھی نہ کیمپ کے اندر جا کر اپنی جگہ سیٹ کرنے کی دس منٹ ریسٹ کرنے کے بعد کچھ دماغی تماظن درست ہوا تو کچھ ویڈیوز بنائی الحمدللہ دس گھنٹے چلنے کے بعد ہم لوگ کیمپ پہ پہنچ چکے ہیں بہت ٹف تھا آج کا سونا تو تھا کہ ٹف ہوگا لیکن زیادہ ہی ٹف نکلا سامنے آپ کو دیکھیں بیاپو گلیشئر اور جو صورتحالہ کو نظر آ رہی آپ خود انڈرسٹینڈ کریں کبھی در کبھی در کبھی در کبھی در اپنے سامان کا پتہ کیا کیمپ کو سیدھا کیا سورج حروب ہونے والا تھا تھنڈ بڑھ رہی تھی گرم کپڑوں کا بندوبست کیا اور کھانے کا انتظار کرنے لگے تقریباً سب ساتھی پہنچ چکے تھے اور سب کو ہی نانی یاد آ چکی تھی سب کا مشترکہ فیصلہ یہ تھا کہ اس راستے سے واپسی نہیں کرنی جو بھی ہو اس پر کروس کرنا ہے اور دوسرے راستے سے واپس جانا ہے کتنے پاگلتے ہم ہماری یہ بات سن کر اس پر بھی کتنا ہسا ہوگا موسیقی موسیقی